موسیقی اسلام علیکم جی اید سپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کو مزباند و سمریاز رانچہ اور میری طرف سے اور ای ون ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت اید مبارک اس اید کی خوشیوں میں آپ نے غریبوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں امیروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں رشتداروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور آج اس اید کے دن میں میرے ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت میمان موجود ہوں گے اور جو پہلے میرے دو میمان ہیں ان کی میں کیا بات کروں وہ اپنے کام کے کینگ ہیں میں پہلے اپنے میمان کی جانب جاتا ہوں the one and only جناب خالد ایاد صاحب بہت شکریہ خالد ایاد صاحب آپ نے وقت دیا اور ان کے ساتھ موجود ہے صدام حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ صدام صاحب میری طرف سے آپ دونوں کو بہت بہت عید مبارک عید مبارک خیر مبارک خالد صاحب آپ سے بات کا آغاز شروع کرتے آج عید کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے اور آپ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ فیملی کے پاس کیوں نہیں گئے سر ایسا ہوتا ہے کہ عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے ہمارے لئے یہاں آنا فرارٹی ہوتی ہے تو آج شکر ہے کہ ہم نے لائیو پروگرام لیڈ شروع کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آج ہم نے قربانیاں بنا کے آئے کھانا باقی ہے صرف کھانا ہے ریسپیز ہم نے بنا لیا کہ کیا کیا ڈشیں آج تیار ہونی ہیں بس جا کے بس ڈش ہوں کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے باقی بکرا شکرہ ہم کاٹ کے آ چکے ہیں یعنی کہ اس عید کے اوپر آپ نے بکرا لیا تھا لے یہ بات دوسری شروع کرتے ہیں صدام حسین صاحب سے ان کا کیا بتاؤ بہت ہی عزت والے رتبے والے شخص ہیں اور خبروں کے کینگ ہیں اور آج بھی خبریں نکال رہے ہیں پتہ نہیں گوشت بانتے ہیں یا نہیں بانتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں صدام صاحب آج عید کا موقع ہے خوشیوں کا موقع ہے اپنے والد کے پاس آپ تھارو شاہ نیں گے تھارو شاہ اس لیے نہیں جا سکے کہ جو کام ہے نا وہ پہلے آپ کی پریورٹی وہ ہونی چاہیے فرض ہے تو انشاءاللہ عید کے تیسرے دن ہم گاؤں جائیں گے یعنی کہ آپ کا عید کا تیسرے دن کا چھوٹیاں آپ کو ملی ہوئی ہیں چھوٹیاں ملی ہوئی ہیں چھوٹیاں انہیں ملی ہوئی ہیں ساری عوام سننے انہیں چھوٹیاں ملی ہوئی ہیں تو مجھے یہ بتائیں آج عید کا دن ہے آج آپ نے کیا آپ کے سوال سے میں ایک سوال لکھا لوں گا آپ نے کہا صدام صاحب ہمارے ساتھ ہے عزت والے رتبے والے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ صدام صاحب کا رتبہ بہت اونچ ہے ہم ان تک کتنا اونچا لیول بتایا جائے رتبے کا یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بکرا دیکھا ہوئے بکرے سے تھوڑا سا اونچ ہے تیڑی بکرا یا بڑے والا بکرا صدقے والا بکرا صدقے والا بکرا صدام صاحب جی صدقے والا بڑا بڑا پرانا پیار ہے جی تو مجھ یہ بتائیں یہ ٹھالے صاحب تبسم صاحب کی محبت ہے ہمارے لیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد تو مجھ یہ بتائیں آج آپ نے کیا قربان کی بکرا ہی قربان کیا ہے بکرا ہی قربان کیا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور کیا گا کس نے بکرا کربان کی ہے ایسے انہیں نے بولا ایسی مہنگئے میں تبسم صاحب اگر ایک بکرا قربان ہو جارہا ہے تو گن نہیں ما سمجھو کہ میں نے کہا اس میں حصہ ڈال دیتے تھے نو بندوں کا حصہ ڈال دیتے نو بندوں کا حصہ ڈال دیتے خالد صاحب کی طرف جاتے ہیں خالد صاحب مجھے بتائیں آج اس عید کے خوبصد موقع کے اوپر آپ ساروں سے پہلے کیا چیز لائک کرتے ہیں کلیجی لائک کرتے ہیں یا کچھ اور کھاتے ہیں سار بار بی کیوں صبح صبح بار بی کیوں چاہتے ہی پڑ جائے سال میں پتر ہی ایک دفعہ ہی داتی ہے سار اور مرضی کا گوشت ہوتا ہے جس دل کرے وہی گوشت اٹھا کے باتے کیوں تو آپ کیوں میری کہانی بلکل ایک جیسے لگ رہی ہے کہ ہمیں بھی پورا سال کیونکہ گوشت دکھانے کو ملتا ایک ہی دن ملتا اس نے تو بندہ رہا جی خال تو مرضی سے بنایا ہے صبح ہو یا شام جو دل کرے بنا لے اس سار یہ کوئی پابندی ہے کہ ہم نے صبح بار بھی کیوں نہیں کرنا ہوں تو پھر ہم تو بھائی بار بھی کیوں سے سٹارٹ دے رہیں گے صبح بار بھی اینڈ پہ سالان پہ جائیں گے ہم اچھا صبح خوش پھر رات کو تار رہی ہے صدام صاحب کی طرف جاتے ہیں صدام صاحب آپ بتائیں آپ کو کیا چیز پسند ہے بکرے کی بکرے کی جی میں 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 تو ظاہر سی بات ہے وہ پہلے کر رہا تھا صبح آونے سے پہلے میں 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 کر رہا تھا مجھے اس کی ران پسند ہے بکرے کی ران ران آپ کو پسند ہے ران کا کوشت ہے جی 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 ران کی انگلیش کیا ہوتی ہے یہ خالد صاحب سے بھی پوچھتے ہیں صدام صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتا دے کہ ران کو انگلیش پہ لگ پیس کہتے ہیں جی پوری کام سن لے جی جی رہے بڑھا تو صورت جواب دییا جی لگ پیس کہتے ہیں سپل سی بات ہے جی اسے لگ پیس کہتے ہیں رائٹ لگ پیس یا لیفٹ لگ پیس رائٹ سے شکل ہے رائٹ والے نے پرانٹ یا بیک پرانٹ یا بیک یہ بتا ہے جی بیکس کی بیک والا جی بہت اچھا لگتے ہیں جی اور مجھے بتائیں کہ آپ خود میں اکثر دیکھتا ہوں آپ خود بھی کوکنگ کر لیتے ہیں تو آج آپ کا کیا پلان ہے دن کا میرا دن کا یہ ہے کہ اچار کڑائی میں بناوں گا جا کر آج آپ اچار کڑائی بنانا چاہتے ہیں اور آپ اچار کڑائی پہلے بناتے بھی رہے ہیں ہاں سمپل ہی ہے گھر والوں کو دیکھ دیکھ کر آ گئی ہے چھوڑیں سر اس کو چھوڑ دیں آپ بار بھی کیوں تو پروگرام کے بعد اچار کڑائی بناتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پانی ڈالتے ہیں اس میں گوشٹ ڈالتے ہیں آگ لگاتے ہیں جو گھر میں اچار پڑا ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں اوپر سے بند کرتے ہیں دو گھنٹے بعد نکال لیتے ہیں اچار اور گھوٹی ہیں جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جس نے اچار کڑائی کھانی ہے وہ صدام صاحب کے فارم ہاؤس پہ آ جائے اور یہاں پہ آ کے وہ چھڑن ہاؤس ہے شاید جہاں آپ کی رہائش ہے چھڑن ہاؤس ہے جی وہاں پہ یہ آ کے آپ کھا سکتے ہیں خالد صاحب کی طرف جاتے ہیں خالد صاحب یہ تو عید کے تیسرے دن اپنے والدہ ایم سے ملنے کیلئے جا رہے ہیں آپ بھی اس مجبوری کی وجہ سے کام کے مجبوری کی وجہ سے نہیں جا پائے عید کے دوسرے دن کی ٹکٹ کرائی ہوئے انشاءاللہ عید کے دوسرے دن ہم نکلیں گے اور تیسرے دن وہاں پہنچ جائیں گے وہاں بھی ہم نے حصہ ڈالا ہوا ہے قربانی میں بڑی قربانی میں تو وہاں بھی تیسرے دن جاتے ہیں تو آج جب آپ نے صبح بکرہ زبا کیا تو آپ کو قسائی ایران سے مل گئے ہیں سر نہ پوچھے تین دن اس کے پیچھے بڑھا رہا ہوں آج جو اس کی فیس تھی رہا اس سے ایکسٹرہ دے گئے اس کو لے کے ہوں بھائی آجا مجھے زبا کرتے ہیں میں نے پروگرام کرنے جانا ہے نہیں تو رانجا سے بڑا غصہ کر رہا ہے آنا رانجا صاحب یہ معمولی افسار نہیں ہے یہ غصہ کے بڑے تیزے لے جی میں غصہ کا بھی تھوڑا تھوڑا تیز ہے تو مجھ یہ بتا آج آپ نے بکرہ زبا کیا ٹھیک ہے جھوٹ تو آپ ذری سے باتیں نہیں بولتے ہیں کتنے پیسے دیا آج آپ نے قسائی کو یہ نہیں بتاتے آج یہ سیکرٹ ہے اور اس سیکرٹ سے پردہ اٹھائیں گے جناب دا صدام حسین صاحب جو سن سے اسلامباد آئے اور ان کی تقریبا انہیں بارہ پندرہ سال ہو چکے ہیں صحاوت میں ان کا بہت بڑا نام ہے میں خود اکثر چیزوں میں جب فستا ہوں تو انہیں سے سیکھتا ہوں ہمارے گروہ ہیں ہمارے استاد ہیں اور ان سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملتا ہے صرف اچار کڑائی انہوں نے مجھے نہیں سکھائی تھی تو مجھے یہ بتا ہے صدام صاحب آپ کو پندرہ سال ہو چکے ہیں اسلامباد کے اندر صحافت کرتے ہوئے خبریں تو سمجھ لیں جب آپ رات کو سوتے ہوں گے آج یہ عید کے تین جار دن چھوڑ کی ان دنوں میں تو آپ کے شاید خوابوں میں بکرے ہیں اس کے علاوہ تو خبریں ہی چل رہی ہوئی نہیں میرے خوابوں میں عید کے دنوں میں بھی خبریں ہی تھی کیونکہ جو موجودہ حالات ہیں ملکی وہ بہت گمگیر ہوئے بالکل ٹھیک کریں بھی خبریں یہ ہے ذہن میں کہ یہ چیز میکی ہوگئی وہ چیز میکی ہوگئی قسائی سے بات کرو تو بارہ ہزار میں بکرا ضبا کریں گا نہیں تو نہیں آسکس بارہ ہزار میں بکرا ضبا اور رہے ہیں سر فنتائلیس کا بکرا لو بارہ ہزار ضبا کرنے کا تو کم در چاہے آپ پروفسیشنل قسائی لیتے ہیں بھی پروفسیشنل کی فیز بتایا ہے پروفسیشنل قسائی آج پروگرام کے انکرن کر رہا تھا یہ کچھ کچھ شرارتی بچی بھی موجود ہے تو آپ مجھے بتاتے ہیں میں بھی بہت اچھا زفاہ کر لیتا ہوں سار آپ بتاتا رہو آپ پروگرام کے لیے تھے اس وجہ سے آپ کی طرف میں آ نہیں پایا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساری فیملی تو پیچھے آپ کے گاؤں میں ہے یہاں آپ اکیلے رہتے ہیں یا یہاں بھی کوئی آپ کا اشتدار ہے میں اپنے چچو کے ساتھ لیتا ہوں چچو نظیر کے ساتھ لیتا ہوں یہاں پر چچو نظیر چنن صاحب کے ساتھ لیتا ہوں تو ان کی فیملی الحمدللہ یہاں پر ہے میں فیملی میں عید کر رہا ہوں بلکل یہ دیکھیں معمو ہوتے ہیں یہ جو خون کے خالد صاحب رشتے ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ عید گزاری جائے تو ایسے لگتے جیسے بندہ اپنی فیملی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے مگر جو ایک والدین کی ایک چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کی ایک کمی رہتی ہے تو عید صاحب آپ کی طرف جاتے ہیں عید صاحب مرہوم کے آپ بیٹے عید صاحب کی میں ایک بات کر دوں جو خالد صاحب کے والد صاحب سے ہیں عید صاحب وہ میرے بہت پرانے دوست تھے اور اس کے بعد ان کے بیٹے دوست بنے بلکل اسی طرح ایک اور چیز میں بریکنگ دے دوں کہ جو صدان صاحب ہیں ان کے جو والد صاحب تھے ظرفکار علی چرن صاحب وہ ہی میرے بہت پرانے دوست تھے اور یہ ایک ایسی پٹی چل رہی ہے کہ پہلے ان کے والدین میرے دوستیں بعد میں ان کے بچے میرے دوست بنیں تو خالد صاحب آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کے والد کی مجھے یاد آ جاتی ہے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس بار دوسرے دن جائیں گے ٹھیک ہے والدہ آپ کی انتظار کر رہی ہوں والدہ نے آپ کو کال کی کہ آپ عید کے پہلے دن ہی ہمارے پاس آج ہیں بالکل والدہ کی کال پچھلے تین دن سے آ رہی تھی پر والدہ کو سمجھانا پڑا کہ امیر کام بھی ہوتا ہے ادھر انشاءاللہ پروگرام تھا آج لائیو کیا ہے انشاءاللہ کل ہم روانہ ہوں گے آج بکرہ شکرہ تھوک کے کھائیں گے کل روانہ ہوں گے پھر وہاں عیسی ڈالا ہوا ہے پھر بڑی قربانی جا کے کریں گے پھر اس کو تھوک کے کھائیں گے زندہ باز زندہ باز مجھ یہ بتائیں جو بکرے کے اوپر سے کھال اترتی ہے وہ خال کا آپ کیا کرتے خال بھی خالے تھے اس آر مدرسے میں دیتے ہیں مدرسے صاحب کو دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں مسجد مدرسے اچھا مدرسے میں دیتے ہیں میں سمجھا وہ ان کی بات کریں مدرسے صاحب کو دیتے ہیں یہ بھی بہت اچھے آج کچھ سننے کا دل چاہ رہا ہے پہلے تو یہ بتائیں خالی صاحب آپ کو بربی کیوں کا بہت شوق ہے ذرہ کچھ چٹ پٹے مسالے تو بتائیں کہ بر بی کیوں میں کیا مسائلے ڈلتی ہیں سامنے دیکھ کے کیبرے میں بتائیے کوئی جو اچار گوشت میں مسائلے ڈلتی ہیں یعنی کہ پانی کھڑنا مس گیا سارے کو اور چڑھا دیئے واہل میں لگا گے ڈبو کے مسائلے لگا گے رکھ دیں سیکوں میں چڑھائیں اور گڑھا لیں یعنی کہ اگر ان کی طرف آنا ہو تو ان کے فارم ہاؤس میں آئیں گے اگر آپ کی طرف کوئی بر بی کیوں زندہ با زندہ با جی یہ دونوں دوست ہیں اور آپس میں قریب رہتے ہیں ان کا آپس میں بہت پرانا اور گہرا رشتہ بھی ہے صدام صاحب دل چاہ رہا ہے آج کچھ سندھی میں سنائیں کوئی ایسا سنائیں کہ کراچی سے لے کے سکھر تک اور سکھر سے لے کے تھارو شاہ تک اور تھارو شاہ سے لے کے کہیں اور تک اسلامباد تک پوری ہر کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ آپ کو پتہ ہے سن بلوچستان سرحد پورے پاکستان سے میں دیکھتی ہے تو میری آج دلی خواہش ہے کہ آپ سندھی میں کوئی گانا سنا دیں نہ جانے کیوں آپ کی آواز سننے کا بہت زیادہ دل چاہ رہے ہیں اور بڑا شرف خوش کر دیا آپ نے رہنے سے خوش کر دیا جی صدام صاحب سندھی ایک گانا ہے اس کی دو تین لینے جائے دل روابا تنجی اکرن میں چھائے لکھل دمب دین دا رہو کوئی بھی پیارا لگو دمب دین دا رہو کوئی بھی پیارا لگو کچھ تہین دھا کیوں کے تغالیوں کیوں شام جو ہی پہل نہوں اسانجے کیوں شام جو ہی پہل نہوں اسانجے کیوں بہری نائز ویڈیو بہری نائز ویڈیو واہ واہ بہری نائز اور میں حال دل تو پہلی نظر تو غریبوں کا ہوتا ہے گوشت حصہ ہوتا ہے وہ بھی لوگ رکھ لیتے ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ قیامت تک ہم نے گوشت چلانا ہے تو میری خواہش ہے کہ صدام صاحب آپ پوری قوم کو بے شک آپ غریبوں کا گوشت کھا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مگر آپ میسی دے دیں تاکہ کوئی تو آپ کے میسی سے لطف اندوز ہو ہی جائے گا میں پوری امت مسلمہ کو صرف یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں مہنگائی اپنی اروج پر پہنچ چکی ہے عالمی منڈی میں بھی مہنگائی بہت اوپر پہنچی ہوئی ہے تو یہ مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیا ہوا ہے ان سے گزارش اتنی ہے کہ جو آپ کے ہمسایہ ہیں آپ کے رشتہ داروں میں ہیں جو بھی گریب ہے جو مستحق ہے جتنی مدد ان کی کر سکتے ہو ان کی اتنی مدد کریں اسے اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا اللہ آپ کے ایمان میں بھی برکت دے گا گریبوں کی مدد کریں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے جو ہے نا وہ بائی سے نجات بنے بلکہ ٹھیک ہے رہے ہیں جی خلیط صاحب میری خواہش آپ بھی ایک خوبصورت سا پیغام دے دی سر ہمارا یہی پیغام ہے کہ غریبوں کا خیال رکھیں آج کل جو مہنگائی ہے تو اکثر برزقار ہے بچارے کام ہے نئی فیلڈ میں تو جو مزدور ہے بچارہ پانچ چھ سروے کمار ہے اور مہنگائی کام پہنچی ہوئی ہے تو خدا رہا ان کا خیال رکھیں آگے جا کے حساب یہ نہیں ہوا کہ ہونا کہ آپ نے نماز پڑھی روزہ رکھا حاج کیا زکاة دییا یہ وہ نہیں غریبوں کا بھی پوچھا جائے گا حقوق العباد کا بھی پوچھا جائے گا تو مہربانی کر کے حقوق العباد پہ بھی توجہ دے اللہ آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ جی انہوں نے بہت پیارے دونوں میسیج دیئے جاتے جاتے صدام صاحب سے ایک اور اچانک مجھے بات یاد آگئی ایک بہت خوبصورت ایک شخص ہے دو شخص ہیں جنہیں انہوں نے پیغام دینا تھا میرے ذہن سے نکل گیا دو بندوں کو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ میرے پروگرام کے توسط سے پیغام دیں ایک جو آپ کی ستر سال پہلے منگنی ہوئی تھی آپ اپڑی منگیتر کو عید مبارک کہہ دے اور ایک میرے دوست اور آپ کے والد صاحب جناب کیا نام ہے ان کا ذلفکار ذلفکار علی چلن صاحب کو بھی آپ ان دو بندوں کو میری خواہش ہے کہ آپ مبارک بات دے میں ابو امی کو عید کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور دل تو بڑا تھا ان کے ساتھ عید کرنے کا لیکن کام کے مصروفیات کی وجہ سے نہیں کھجا پایا ہدا تو ماباپ کے لئے دعائیں ہیں دل سے کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی دعائوں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں نہیں تو میری اتنی حیثیت یا بلکل بہت دعائیں دیں گے آپ اس سے بہت آگے جائیں گے اور اپنے بھائی بینوں کو بھی عید کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ایک بار آپ بہت آگے رشتداروں میں چلے جائیں کام کی بات پر مت آئیے گا آپ آگے چلتے جائیں چلتے جائیں میں سن رہا میری جو منگیت ہے اور جو سن رہا ہے اس کو بھی عید مبارک جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی عید مبارک جو نہیں دیکھ رہا ہے عیاز خان، عزاد خان، عید مبارک بہت شکریہ صدام تھا بہت شکریہ خالد صاحب لیجی ہمیں ایک چھوٹی بھی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میرے ساتھ اور بہت خوبصورت گیسپ موجود ہوں گے ان سے بھی گپ شپ لگاتے ہیں اور پھر پروگرام کو آگے چلاتے ہیں لیجی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک عید مبارک ویلکم بیک ناظرین اور آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں عید کی اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان سب کو بہت بہت عید مبارک میرے ساتھ صدام اور خالد موجود تھے ان سے بہت چٹ پٹی باتیں ہوئیں اور اب بریک کے بعد جو اب ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی اینکر موجود ہیں اور انہیں میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں بلکہ بچپن سے کیا جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں دا ون اینڈ اونلی تحسین یوسف صاحب اسلام علیکم مالیکم اسلام اتنا اچھا تعرف کرانے کے لیے میری طرح سے آپ کو بہت بہت عید مبارک خیر مبارک اور آپ کو بھی عید مبارک بہت شکریہ خیر مبارک مجھے یہ بتائیں کہ آج عید کا دن ہے آپ فیملی کے پاس نہیں ہیں ادھر ہمارے پاس کیا کریں بس مجبوری یہ ہے کہ آفرس والے چھوڑتے نہیں ہیں اور تنخواہ بھی تو دیتے ہیں تنخواہ بھی دیتے ہیں اور پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ آؤ آؤ تنخواہ بھی دیتے ہیں آؤ دھمکیاں بھی دیتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ دھمکیوں سے ہمیں بچنا چاہئے یہ نہ ہو کہ پہلے میں نیوز میں کسی کا نام لیتی ہوں تو کوئی نیوز کاسٹر میرا نام لینی آپ نے کتنے بکری لیا کہ کتنے بکری زبا کیے اس بار ہم نے بیل میں جانت اس کے لیے تو آپ نے قربانی نہیں کہ وہ تو مجھے پاتا ہے نہیں پرسنلی کی ہے میں نے پرسنلی کی ہے آپ نے بس اتنی حصیت تھی کہ ایک حصہ اپنے لیا باقی آپ کی فیملی باقی میری فیملی اببہ حضور نے کہ اببہ حضور نے بیل کا رنگ کیا تھا بیل کا رنگ جی براؤن تھا براؤن تھا براؤن تھا براؤن انڈ وائٹ تھا نہیں صرف براؤن تھا پورا براؤن تھا ایسا یونیک کدر سے ملا آپ مجھے یہ بتا ہے کہ کسائی آپ کو آرام سے مل گیا ہاں بس وہ یونیک چیزیں ہمیں مل جائے کرتی ہیں اور وہ آپ نے زبا کروالی ہے یہ تو اببہ حضور سے پوچھنا پڑے گا کیونکہ میں تو بیٹھی ہوں یہاں پہ مجھے بڑھ صرف نمبر دیتا چلیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتا ہے کہ لڑکیوں کو بچیوں کو کھانے پکانے کا بہت شوق ہوتا ہے مجھے یہ بتا ہے آج آپ یہاں پہ آگئے آپ نے کچھ پکایا نہیں کیا یہ کھلا تزاد نہیں لیکن اس بچی کو صرف بولنے کا شوق ہے پکانے کا شوق نہیں ہے کھانے کا شوق ہے تو جب باتوں سے پکاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے ہاں باتوں سے میں بہت زیادہ پکاتی ہوں اور صرف مغز پکاتی ہوں صرف مغز پکاتی ہوں کھانے میں آپ کو کیا کیا پسانتا ہے کھانے میں مجھے کڑاہی بہت اچھی لگتی ہے کس کی چکن کی ہاں چکن کی بھی اچھی لگتی ہے چکن آج آپ کے گھر ہے آج تو نہیں بنے گا نا آج کیا بنے گا آج تو وہ بنے گا جس کی قربانی کی ہم نے جس کو زبا کیا ہے یا بیف کی کی کیا بیل کی کیا مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ جیسے کہ یہاں سے فارغ ہوں گے آپ واپس جائیں گے آپ کے لئے آپ کی مدر نے ڈشز بنا کے رکھی ہوں گے مجھے یہ بتائیں آج آپ کی طرف کوئی گیسٹ آرہی ہیں کوئی ممیمان آرہی ہیں میں ہی ہوں اور کوئی نہیں نہیں میں ہی گیسٹ ہوں کسی کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں بے کھلاتے پلاتے تو ہیں لیکن گیسٹ تو میں ہی ہوں آپ گیسٹ ہیں پورا خیر آپ کا پروٹوکل میں انتظار کر رہا ہوں انتظار کر رہا ہے تو آج آپ کے گھر کیا کیا پکا ہوگا آپ کو کیا لگتا آپ کی مدر نے کیا پکایا ہوگا چپلی کباب ضرور بنے ہوں گے تکے اور چپلی کباب ہمارے گھر میں جو کہ جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں چپلی کباب اور تکے وغیرہ ضرور بنتے ہیں دوسرے دن بھی سیم یہی کنڈیشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں بنتی ہیں بہت سب کو پسند چپلی کباب اور تکے ہیں خود کوکنگ کا آپ کو شوق نہیں یہ شوق ہے کرتی نہیں کوئی ایک ڈیشن بنا بھی لیتی ہیں بس کم کم شوق زیادہ نہیں آخری بار آپ نے کیا بنایا تھا آخری بار بھی کئی زمانے ہی ہوگئے ہوں گے سو ایک سال ہو چکے وہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تب کی یہ بات ہے تو میرے پیدا ہونے کے بات آئی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نیوز انکرنگ بھی کرتی ہیں آر جے بھی ہیں آر جے کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہو بس اسی طرح بولتی تھی اور دوسروں سے بس سنتی تھی کہ میں بول سکتی ہوں تو مجھے آر جے بننا چاہیے اور مجھے ہوسٹنگ کرنے چاہیے تو وہ سن سن کے آپ کا شوق پیدا ہو گیا اس سے پہلے بھی شوق تو تھا لیکن یہ تھا کہ جب لوگ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ سپیشیلٹی ہے تو آپ کر سکتی ہیں تو جب یہ کر سکتی کا ورڈ میں نے سنا تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے کرنا چاہیے اور کر کے میں نے دیکھا تو الحمدللہ ہو گیا بہت اچھا ہوا تو مجھے یہ بتا ہے مجھے کل خواب میں آیا آپ کو پتا ہے کہ ایت سے ایک دن پہلے بکروں کے خواب میں آتا ہے کہ چھوڑیاں آ جاتی ہیں ان کے وہ در جاتے ہیں تو میرے خواب میں بھی ایک ڈراؤنی چیز آگئی میرے خواب میں آیا کہ شاید آپ گانے بھی گاتی ہیں ایسا ہے خواب سچ ہے خواب سچ ہے لیکن ڈراؤنہ نہیں آج یہ تو موقع ہے جی ہمارے سارے تحسین یوسف موجود ہیں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان کے خوبصورت آواز میں ہم کچھ نہ سنیں تو کیوں نہ کچھ نہ سنیں میں نے تو کہت کچھ نہ سنائیں کچھ نہ سنائیں پھر بھی پھر بھی آج سنائیں چلے جی کچھ سنائیں سنائیں پھر بھی آئی ہوں تو میں کچھ سنائیں برا نہیں اچھا ہی سنائیں اپنی پسند کا کچھ نہ کچھ سنائیں ٹھیک ہو گیا گانا میں آپ کو سناؤں گی یہ ادا یہ ناز اور لیرکس چونکہ میں بھول جاتی ہوں بہت اچھے وہ میں آپ کو پیشیز یاد کراتا ہوں میں اس کام میں پی ایش ڈی کی ہوئی اچھا صحیح ہو گیا پھر آپ مجھے یاد دلاتے رہے گا بلکہ میرے اپنے پاس بھی لیرکس ہوتی ہیں آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں تو آپ اسے کچھا لیں ادھر سے دیکھیں ہمیں دیکھ کے سنانے میں بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہو گیا میں آپ کو سناتی ہوں ہممم یہ ادا یہ ناز یہ انداز آپ کا یہ ادا یہ ناز یہ انداز آپ کا دھر دھر پیار کا بہانہ بن گیا دھر دھر پیار کا بہانہ بن گیا یہ ادا یہ ناز یہ انداز آپ کا دیر دیر پیار کا بہانہ بن گیا دیر دیر پیار کا بہانہ بن گیا آپ کے پیار کا کچھ بروسہ نہیں مار ڈالے نہ ہم کو ادا یہ کہیں یہ ہسی بادیاں یہ سما پیار کا آپ کے دل میں یوں یوں ہوا کے نہیں ہم نے تو چھپایا افسانہ بن گیا دیر دیر پیار کا بہانہ بن گیا دیر دیر پیار کا بہانہ بن گیا آپ کے بہت خوبصورت آواز ہے تو جب کبھی آپ ریڈیو کے اوپر اتنی خوبصورت آواز میں گانہ گاتی ہیں تو آپ کے تو میلین میں لوگ پہنے ہو گئے بس سننے والوں کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچتی ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ میری آواز تو اچھی ہے یا نہیں ہے مگر سننے والوں کا سرد سننا اچھا ہے مطلب وہ سنتے اچھا ہے تو یہ آپ نے گانے کہیں سے سیکھیں یا بس پریکٹس آپ نے کی نہیں بلکل بھی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور یہ سوال آج آپ مجھ سے نہیں کہہ رہے بلکہ مجھ سے بہت سے لوگ سوال کر چکے ہیں یہ ابھی میرے ساتھ پیچھے لائن لگی ہوئی تھی ہاں بالکل اب میری باری آگئی تو کافی عرصے سے لائن لگی ہوئی ہے بہت سوال ہو گیا تو سب پوچھتے تھے آپ نے کسی کو نہیں بتایا یا ہر کسی کو بتاتی رہتی ہر کسی کو بتایا جس نے سوال کے اسی کو بتایا ہے کہ میں نے کسی سے نہیں سیکھا اور بس ایسی بچپن سے جب گانا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا جب آواز نکلی تو سمجھ آئی کہ ہاں گا سکتی ہوں اور پھر وہی والی بات کہ ہمیشہ انسان خود جو بھی کرتا ہے کام اس کو خود اتنا نہیں پتا چلتا جو لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ تم کر سکتی ہو تو وہ پھر جب جب جو جو کچھ کہتے رہے نا کہ یہ تم کر سکتی ہو وہ میں نے کر لیا پھر very good آپ نے بہت اچھی بات کی مجھے اسی سے ایک بات یاد آگئی آپ کو پتہ جو شرارتی بچے ہوتے ہیں انہیں مائے لوری دیتی ہیں وہ سو جاتی ہیں تو آپ کی جتنی اچھی آواز ہے جب کبھی ان دنوں میں آپ نے گانا گایا ہوگا تو جو گھر کے باہر بندی آپ کی بیل ہوگی وہ کہیں سو تو نہیں گئی تھی نہیں بالکل وہ سو نہیں گئی وہ اس لئے نہیں سو گئے کیونکہ کچھ ہوئی تھی میں آفیس میں ہوتی ہوں اور بیل گھر میں ہے تو اسے لب میں ساتھ لیتی آتی یہ آپ نے بتایا نہیں ادھر آپ کی آفیس میں بند دیتی شام کو لے جیتی اس طرح اس کی واپنے اصل میں مجھے گار بگرہ مارتے اگر میں اس کو لے آتی تو مجھے مارتے آپ کو جنوروں سے پیار ہے آپ نے گھر میں کچھ اور پالا ہوا ہے کیٹو وغیرہ بہت ڈر لگتا ہے مجھے کس سے یہ کیٹ وغیرہ سے تو آپ کیٹ وغیرہ پال لیتی ان کا دل لگا رہتا آپ سے اچھا میرا جو دل نہیں لگتا ان سے آپ کا نہیں دل ان سے لگتا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ریڈیو میں اتنے عرصے سے جب سے میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب سے آپ 40-50 سالوں سے موجود ہیں تو مجھے یہ بتائیں ادھر سے اینکرنگ کا شوق یہ کیسے پیدا ہوگی کیونکہ یہ دونہ مختلف چیزیں ہیں بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ آرچج وہ انٹرٹین کرتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور نیوز کاسٹر وہ بلکل سٹریٹ فاروڈ ہوتی ہے وہ بس نیوز پڑھتی رہتی ہے سیریس ہو کے لیکن یہ مجھے شوق اس لیے پیدا ہوا کیونکہ میری ڈگری سے ریلیٹیڈ چونکہ یہ کام تھا ڈگری آپ نے بی اے سی آنر کیا ہوا ہے بی اے سی آنر کیا ہے اور ابھی کر رہی ہیں اور نہیں میں پاس آٹ ہو چکی پاس آٹ ہو چکی بریکنگ نیوز ہے جی یہ پاس آٹ ہو چکی ان سے آگے پاس آگے پاس رکھیں پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ انٹرٹین کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی فیلڈ کو بھی ساتھ لے کر چلوں تو آپ بننا کیا چاہ رہی ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ جا رہی بڑی اوکے اچھا یہ بتایا بڑی اوکے کیا بننا چاہتے میں بڑی اوکے بہت کچھ بننا چاہتے بہت کچھ کہیں وزیراعظم بننا چاہتے نہیں اللہ نہ کرے وزیراعظم بنوں گلڈ کیونکہ مجھ سے اپنے کام نہیں ہوتے میں دوسروں کے کیا کام کروں مجھ سے اپنی بیل نہیں سنبھالی جاتی میں ملک کے کیا خاک کام کروں بہت اچھی بات کی بہت اچھی بات کی مجھے یہ بتائیں کہ جب گھر کے اندر کبھی میمان آپ کے آجاتے ہیں ٹھیک ہے خالہ آگی پھو پھو آگی یہ بس آتی ہی رہتی یہ ان سے جتنا بھی بندہ تنگ ہونا یہ آئی جاتی صبح نہیں نظر آئیں گے تو شام کو آ جائیں گے تو مجھ یہ بتائیں ان کے بچے جو شرارتی ہوتے ہیں وہ تو آپ کو کہتے ہوں گے آپ ہی آپ ہی گانا سنائیں گانا سنائیں تو آپ تنگ نہیں آتی نہیں بلکل بھی میں تنگ نہیں آتی میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں آپ اپنے فینس کا میرے خلاف بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ہاں بلکل کیونکہ ان کے سننے کی وجہ سے ہی تو میں سناتی ہوں اگر وہ سننا چھوڑ دیں گے مجھے آپ نے دو کروڑا پی کی بات کر دی اچانک نہ کیا کریں مجھے پہلے بتا کے کیا کریں مجھے یہ بتائیں آج ہیت کا موقع ہے کوئی تین چار مسالوں کے نام ہی بتا دیں ہمیں تو نہیں بتا آپ نے مثلا آخری بار کچھ بنایا تھا گوشت میں کچھ بنایا تھا گوشت نے چکن کرائی ہاں چکن کرائی ہاں بس آپ مجھے بھی تینی یاد نہیں ہے وہ میں نے باکس کے لکھا ہاں اس کو دیکھ کے بنا لیا پانی ڈالا ہاں نہیں پہلے میں نے دھویا تھا پانی میں پانی میں اس ہی کی بات کر رہا ہوں پانی میں آپ نے گوشت ڈالا دھو لیا بائے نکالا دوسرے کے اندر پانی ڈالا اس کے اندر آپ نے بیف ڈال دیا چکن ڈال دیا چکن ڈال دیا اس کے بعد اسے یوں کیا تھا نہیں یوں نہیں کیا تھا وہ کافی آوازیں دے رہا تھا تو مجھے لگا کہ میں جل جاؤں گی یعنی کہ سننے والوں کو مشکل ہے ان سے پتہ لگ سکے کیسے چکن کرائے برائیں گے بہت شکریہ آپ ایک بار جاتے جاتے ہیں اپنی خوبصورت آواز میں کچھ اور سناتے ہیں چونکہ میں نے آپ کی ذلفیں دیکھی تو مجھے یاد آیا کہ زماعت بیگ نے ایک اچھا گانا گیا تھا اور اور میری اپنی بھی ذلفیں بلکہ آپ سے تو چھوٹی ہیں ہاں ہاں آپ عمر میں بہت بڑی ہیں نا عمر میں بہت بڑی ہوں اور ذلفیں میری چھوٹی ہیں پچھلے پچاس سالوں سے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ہاں بال نہیں بڑے میرے بال نہیں بڑے بال نہیں بڑے پھر زماعت بیگ کا میں نے گانا سنا تو میں نے سوچا کہ وہ ہم پر سوٹ کرتا ہے تو بس سنا دیں پھر کالی کالی ذلفوں کے بھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو کالی کالی ذلفوں کے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں بہت زخم سینے پکھائے ہوئے ہیں ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں تمہاری اداوں کو ہم جانتے ہیں دغاباز ہو تم سے تم ڈھانے والے فرے بے محبت میں الجانے والے یہ رنگی کہانی تم ہی کو مبارک یہ رنگی کہانی تم ہی کو مبارک تمہاری جوانی تم ہی کو مبارک ہماری طرف سے نگاہیں ہٹا لو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والوں کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والوں کالی کالی ظلفوں کے بہت اچھی آواز ہے جی اب جاتے جاتے آپ ایک پیغام دیتی جائیں کہ اس عید کے اوپر غریبوں کا خاص کیا رکھتے ہیں بلکل میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی ہم اپنے تمام سننے والوں کو کہ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے بھی قربانی کی ہے وہ صرف ڈیفریزر میں اس کو رکھے نہیں یہ کوشششن کی نہ ہو کہ چار پانچ حصے جو کی ہیں وہ ہم اپنے ڈیفریزر میں رکھ دیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے نہیں کی قربانی اور ان لوگوں کو پورے سال میں اسی دن کا انتظار ہوتا ہے تو اس دن کا بھی خیال رکھیں اور اس دن ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن لوگوں نے اس دن کا انتظار کیا ہے بلکل ٹھیک ہے انہوں نے بہت اچھی بات کی جی آپ جو گوشت ہے وہ فریج میں نہ رکھیں بے شک یہ رکھ لیں کوئی مسئل نہیں پیغام انہوں نے دے جی پوری قوم نہ رکھیں بہت شکریہ جی آپ کا آپ نے اتنا وقت دیا لیں جی یہ تھی اید ٹرانسمیشن جی اور ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت اید مبارک جس طرح انہوں نے پیغام دیا ویسے ہی میرا بھی پیغام ہے کہ تمام غریبوں کا آپ لوگ خیال رکھیں کیونکہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں آپ لوگ کے تین ایسیں ایک اپنا رکھیں ایک رشتداروں کو دیں اور ایک آپ غریبوں کو دیں بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ میرا خلا غریبوں اور رشتداروں کو اپنے گاری رکھیں آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کرتے ہیں میں بہت اچھی بچی ہوں تین ہوتے ہیں ایک اپنوں کو دینا ہے رشتداروں کو ایک غریبوں کو دینا ہے ایک خود لے لینا ہے اور جو بھر آیا وہ کہاں گیا فریج میں اسی جگہ جدر سے آپ کیری نکال کے دیں یہ بہت اچھی ہے اور یہ مٹھی مٹھی باتیں اگر آپ لوگ کی کسی کے ساتھ نرازگی ہے تو آج آپ اس نرازگی کو دور کر دیں اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اپنے مذبان توسل میرے آزرانشاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ رکھیں رکھیں موسیقی